بسم اللہ الرحمن الرحیم دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سینئر تجزیہ کار ہیں بلکیٹی ریٹائٹ فاروق خمیص صاحب جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی تنویر شہصہ صاحب فاروق خمیص صاحب کی جانے بڑھیں گے سب سے پہلے فاروق خمیص صاحب خبر پختنفہ حکومت سے مطالق بات کریں گے کہ دیکھا گیا گزنشتہ روز بڑی اہم چیز تو سامنے آئی کہ احتساب کمیشنر کے جانب سے استیفہ بھیجوا دیا گیا اور اس کے کوپی امران خان کو بھی بجوائی گئے جس میں اقتلافات کافی ہمیں دیکھنے میں آئے کہ جو بھی ترہ میم کی گئی ہیں اس میں لیا نہیں گیا اعتماد میں حامد صاحب کو اور استیفہ بجوا دیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سرورت دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ اگر کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ کو امنڈمنٹ لے کے آرہی اپنے اتصاب کمیشن کے جو آرڑی ایکٹ ہے تو بلکل ان کو جو ڈی جی اتصاب کمیشن ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا ان کی ریکمینڈیشن لینی چاہیے تھے انتے دسکشن ہونی چاہیے تھے اور پھر کوئی کنسنس لے کے اور ایک میڈل اپروچ لاکے پھر وہ یہ امنڈمنٹ لے کے آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی جی اتصاب کمیشن کے پی کا جو ریزگنیشن ہے یہ ایک سیٹ پیک ہے تو ڈی کاؤنٹی بلیٹی پروسس این کے پی اور میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی امران خان کا اور پی ٹی آئی کا جو ایکچلی ان کا جو ویجن ہے کہ ہم اکراس سپورٹ اتصاب کریں گے ہمارا جو کمیشن ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اٹرونموس ہوگا اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی میرا خال ہے وہ تمام ایک بڑا یوٹن لیا گیا میری نظر میں دیکھیں جب یہ پچھلی ڈیر سال سے جب یہ کمیشن آیا تھا تو میں تو میشے کہتا تھا کہ ایک رول مورڈل بن گیا پاکستان میں کہ کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ سٹنگ وزارہ سٹنگ ایم پی ایت ان کو جناب ایرسٹ کیا جاتا ہے اور پھر آگے کاروائی چلتی ہے جو بھی ان کا سسٹم تھا لیکن آپ لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یا وہ سٹیٹس کو کے ایلمنٹس بدن دا پی ٹی آئی انہوں نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے اور انہوں نے حالات کو اپنے اپنے فیور میں وہ لیایا ہے بات ساری یہ ہے کہ ڈی جی اتصاب کمیشن سمجھتے ہیں کہ ان کی پاورز کو ڈیلیوٹ کر دیا گیا ہے اب پہلے ہوتا تھا ایرسٹ کے لیے ان کے پاس جو دن ہوتے تھے وہ پنتالیس دن اب وہ کہتے ہیں پندر دن سے زیادہ آپ ایرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کفشیڈی میں پھر اب وہ کہہیں کہ اگر آپ نے ایرسٹ بھی کرنا ہے تو جو فائد میمبر اتصاب کمیشنر ہیں کمیشن میں جب تک ان کا اپروول نہیں ہوگا تو تب تک کسی کو ایسرٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ نے ایک لاؤ میکر کو پارلیمنٹری دن کو ایسرٹ کرنا ہے تو آپ سپیکر سے پوچھیں گے اگر گورنٹ افیشل کو پکڑنا ہے تو آپ بتائیں گے اپنا چیف سیکرٹری کو پروونس کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرانے ان کا جو ایکچول بل میں لکھا ہوا تھا کہ کے پی کے کافتان جو پروونسیل انٹی کرپشن اسٹیابیشمنٹ ہے وہ زم کر دیا جائے گا مرش کر دیا جائے گا ان دیئے تصاب کمیشنر وہ بھی نہیں ہوا تو میرا خال ہے یہ جن کی پاول ڈیلیوٹ ہوئی ہے اور کے پی تصاب کمیشنر کو جو ٹو تھلسٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ دی جی تصاب کمیشنر کے فیصلہ بلکہ صحیح ہیں اچھا تنویر شہزاد صاحب یہ جو ترامیم کر دی گئی ہیں تصاب کمیشنر کے اندر ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی رینجرز کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی گرفتاری عمل ملانے سے پہلے صوبائی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا اور دیکھا گیا تھا اس کے اوپر تنقید بھی کافی کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے بھی کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ ترمیم عمل ملائی گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیپی کی گورنمنٹ کے جانب سے یہ جو تنمیم کی گئی ہے اس میں احتساب کا نعرہ بلند کرنے والے اپنے ساتھیوں کا تحفظ کر رہے ہیں جی بلکل تحفظ کر رہے ہیں کیپی کے میں مائننگ کے حوالے سے بہت سے کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ پیپلز پارٹی نون لیگ یا تحریک انصاف کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ گیا تحریک انصاف تبدیلی کی نعرہ لے کے آئی تھی وہ خود ہی تبدیل نہیں ہو سکی جو سیاسی کلچر ہے اس کے در ڈھل گئی پہلے کرپ لوگوں کو ٹگٹ دیئے گئے پہلے الیکشن کے اندر جو پیسہ جس طرح بہایا گیا پانی کی طرح اب دو تین چیزیں تھیں جس کے اوپر یہ فخر کر سکتے احتساب کمیشن کے نعرے لگاتے تھے آؤ آکے ہمارا احتساب کمیشن دیکھو دوسری سیج جمعاتیں تقلید کریں یہ ہمارے چیف منسٹر کو پگڑ سکتا ہے اب احتساب کمیشنر کہتا ہے کہ میں ورنٹ جاری کرتا تھا یہاں کی پولیس مدد نہیں کرتی تھی وہ کہتے ہیں بیروکریٹ ہماری فائل پر سائن نہیں کرتے یہ اناڑیوں کے حوالے ہم نے کیے پی کی حکومت ان کو دی تھی حالت یہ ہوئی کہ بعض محکمیں ایسے ہیں کہ ستر فیصد بجٹ ہی استعمال نہیں ہوا ایک طرف اب بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہوا سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا بلدیاتی حکومتوں کا ایکٹ آیا انہوں نے کمپرومائز کر لیا ایک احتساب کمیشن ان کے پاس تھا جس پر فخر کر سکتے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کمپرومائز کر لیا بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صوبہ اس طرح سے چلانا ہے تو کس طرح یہ ممکن کیسے ہوگا آپ ایک وزیر کے کرپٹ ہے آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں وہ لیٹر ایک کلر کھولتا ہے چھے جگہ پہ فائل جاتی ہے اتنی دیر میں وہ زمانت کرا لے گا وہ سے ریکارڈ بدل دے گا جو کورفیڈنشل رکھنا ہوتا ہے اس معاملے کو یہ پوسیبل نہیں ہے بلکو اچھا فاروق صاحب آپ اس جس سے اگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے دوہسار پندرہ کے آخری ایام میں عمران قان کے جانب سے کہا گیا تھا کہ چھے مہینہ ہمارے پاس اور ہیں ہم تبدیلی لے کر آئیں گے سامنے اس کا مطلب ہے اگر ہم چھے مہینوں کے اندر تبدیلی نہیں لاتے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے ہماری جماعت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے آپ تنویش عزاہ صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی روایتی سیاست میں ڈھال چکی ہے بلکو ہمیں تو یہ دیکھیں یہی تو افسوس والی صورتی حال ہے کہ ایک پارٹی جو کہہ رہی کہ ہم فور چینج ہیں اور ہم سٹیٹس کو کے خلاف یہ سٹرگل ہماری ہے تو اگر وہ پارٹی میں خود سٹیٹس کو ایلمنٹ جو ہیں وہ اپنا ڈومنیٹ کر گئے ہیں تو یہ تو بڑی گربر ہوگی ہے اس میں میں سمجھ پاکستان کے عوام اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت مایوس ہوں گے لیکن ایک بات میں یہ کہتا ہوں دیکھیں پاکستان کے سیاستدان وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ حکمران کسی بھی پارٹی کوں کسی بھی صوبے میں ہوں وہ نہیں چاہتے تنویر صاحب کون کہتا صاحب وہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری کھلی چھوٹی لوٹ مار کی چلتی رہنی چاہیے میں تو ایک اور بات یہ جتنے لوٹ مار کرنے والے ہیں نا ایمکو ایمکو کس نے بنایا امران خان کی سرپرستی کون کرتا رہا نواز شریف سے کس نے اب ہاتھ ملایا این ارو کس نے دیا سارے تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دعا دوگے سامنے آتے ہیں جو ان کی تحریک انصاف کی جانب سے مخالفت کی جاتی ہے اور دوسرے جانب دیکھا جاتا ہے کہ تبدیلی کا نعرہ بلند کرنے والے اپنے ہی گورنمنٹ میں اپنے ہی صوبے میں ان تمام قوانین کا رائج بھی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارا جو نیکس ٹراپک ہے وہ ڈی جی آئی بی کے اہم انکشافات سے مطالق ہے گزرشتہ روز دیکھا گیا کہ سینٹ کے داخلہ کمیٹی کو ان کیمرہ بریف کیا گیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ اپنی عوام کا پاکستانیوں کا ذہن تبدیل کرنے میں ابھی بہت سے سال لگیں گے کیونکہ دیکھا گیا کہ زیاء الحق کے دور کے بعد دو سال کے بعد ہی دو ہمارے جو آنے والی دو نسلے تھی ان کے ذہن تبدیل کر دیا گیا کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں کل ادم جماعتیں ہیں جو کہ سوفٹ کارنر رکھتی ہیں دائر سے مطالق اور دائر سے مطالق بھی بات کی گئی اور مختلف باتیں اور مختلف اہم اور بڑے بڑے انکشافات جو تھے وہ منظریں یہاں پر آئے تنیش ایسا سب آپ کے جانب آؤں گی دی جی آئی بی کے جانب سے گھزش ساروز ہم نے دیکھا کہ بڑے اہم انکشافات سامنے اور وہ کہا گیا کہ آنے والے آٹھ سے دس سال جو ہیں بڑے کڑے ہوں گے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا دیکھیں کل ایک پروفیشنل بریفنگ تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سینٹ کی جو محکمہ داخلہ کی جو وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا رحمان ملک صاحب کی سدارت میں اور آئی بی کے چیف نے جو باتیں کہیں مجھے تو بلکل یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو ہماری سیولین خفیہ ایجنسی ہے یہ کسی طرح بھی دوسری ایجنسیوں سے کم نہیں پروفیشنل انداز میں جو ان کا تجزیہ سامنے آیا جو انہوں نے باتیں کی انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ آٹھ سے دس سال لگیں گے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینڈ کرنے میں آئیرلینڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں بیس سے پچیس سال لگے ہم نے سری لنگا کے اندر دیکھا وہاں پہ باغیوں کو جو ہے ان کا کلہ کمہ کرنے میں یہ تحریکیں زیاء الحق دور کے بعد دو نسلیں جو تھی ان کا مائنڈ سیٹ چینڈ کیا گیا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یعنی ایک سو اکتالیس وہ ایک تو شدت پسند تنظیموں جو ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہے پیچھلے سال ایک سو اکتالیس دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور پانچ سو واقعات کی پیش کی اطلاع ملیں اور ان کو ختم کر دیا گیا میں اس میں ایک اہم بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جندلہ کمزور ہوگی ٹی ٹی پی جو ہے افغانستان کے اندر متحرک ہے اس کو دیکھنا ہے پاکستان کو سوچنا ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کیا حال ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر ان نے وارن کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دائش وغیرہ ہو سکتی ہیں میں صرف دو پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ دائش ہے یا دائش نہیں ہے ایک بندہ حکومت کا کہتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں حکومت کو خود کلیر ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی امریکی یہاں دورے پہ آتا ہے تو یہاں پہ باتیں شروع خبریں آ جاتی ہیں کہ دہشت گردی کی تنظیمیں فلاں ہیں ہمیں اپنے گھر کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے کسی کے لیے نہیں کریں اگر سعودی عرب کو فوجیں مانگ رہا ہے ہم یہاں پہ دائش کا خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے دائش کا پتہ نہیں چلتا ہمیں ریالیسٹک انداز میں کرنا چاہیے دوسرا یہ جو نیرٹیو بدلنے کی بات ہے یہ شاعروں نے بدلنا عدیبوں نے بدلنا صحافیوں نے بدلنا ریسرچز نے بدلنا پروفیسر نے بدلنا ان لوگوں کی زندگی آسان بنائیں سارا پیسہ اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لا انفورسنگ ایجنسیوں کو دیں گے یہ ڈرامے لکھیں یہ لوگوں کی سوچ بدلیں یہ سیمینار کریں ان کے اوپر بھی توجہ دیں سارا پیسہ اس طرف نہ لگائیں یہ بلکل فاروق صاحب جس طرح سے ڈی جی آئی بی کے جانب سے اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی تریڈز ہیں دہشتگردوں کے جانب سے وہ نشانے پر ہیں تو واضح طور پر یہ بات اب تو سامنے آ چکی ہے تو اب کیا لاحے عمل اپنایا جائے گا کیونکہ گورنمنٹ کے جانب سے درہ کماز صادر کیا جاتے ہیں ان کا فالو اپ تو کوئی بھی نہیں بے دیکھیں پہلے تو میں تنویس صاحب کو یہ کہہ دوں اب آپ اعتراف کر لیں تنویس صاحب آپ اتنی ہم نے اس پر ڈیبیٹ کی آپ کہتے تھے یہ فورن آفیس ٹھیک کہہ رہا ہے کوئی دائش کی پریزنس نہیں ہے یہ سب باتیں اپنے ایسی خبریں ہیں آج آپ مانگئے ہیں کہ آپ کی جو ایلیٹ سیول انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں فائٹر جو ہیں وہ اپنا دائش کے ساتھ لڑنے کے سیرے گئے آپ مانگئے ہیں کہ آپ کی ایجنسی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک امرجن سریکٹ ہے اور وہ آپ مانگئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دائش کے نیک ورک کو اس کے اوپر بڑا اچھی طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے بات یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ذکر نہیں کی اور جو میڈیا میں آئی ہے اور جس کا ہم نے چند دن پہلے بھی کہا تھا جو مین تشویش تھی جس کی وجہ سے آئی بی کی بریفنگ ہوئی ہے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی ایمبسی اور بھارت کی ہائی کمیشن یہ دو بڑی اپنا ڈیپلماتک ان کی مشن ہیں جہاں سے وہ سپائی سکنل یہ مسئلہ شروع ادھر سے ہوا تھا جہاں سے سپائی سکنل اریجنیٹ ہو رہے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر آپ کے اور حساس اداروں پہ آپ کی گورنمنٹ آفیسز پہ پرائم سٹر کے سیکریٹریٹ پہ تو اب یہ بات سامنے آگئی اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا کی یہ جو ایمبسیز ہیں انڈیا کی ہائی کمیشن یہاں پہ ان کے پاس ہائی ٹیکنالوجی ہائی ٹیک ایکوپنٹ آویلبل ہے تو یہ اس کی آرڈ میں ذاری بات ہے یہ الیکٹرونک لسننگ کرنا اور یہ تمام چیزیں یہ کرتے ہیں اب اس کا جو کاؤنٹر ہے ذاری بات ہے آئی بی کا بھی کام ہے میں دیکھ رہا ہوں آئی بی میں بڑی انویسمنٹ کی ہے سیول گورنمنٹ میں پچھلے آٹھ سالوں میں اور یہ میں آپ کو دو تین باتیں کھل کے بتانا چاہتا ہوں جب بھی پاکستان میں سیول گورنمنٹ آتی ہے اس کی زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے آئی بی میں اور وہ آئی بی کو اپنا آئیز این ایز بناتے ہیں اور خاص طرح پچھلے آٹھ سال میں تو اربوں روپے آئی بی کو دیئے گئے اچھی بات ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ ہونی چاہیے لیکن شاہد میں طریق صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مہترم آئی بی کا جو دارہ ہے یہ بڑے بڑے سیکرٹ فنڈ میں جو اربوں کی غون ہوئی ہے خاص طرح پیپل پارٹی کے دور میں وہ ہمارے دوست آسد خرل صاحب میڈیا میں جنہوں نے پیٹیشن دار کیا سپریم کورٹ میں اور وہ معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے یہ وہی ترضیم ہے جس نے وہ مشاہد والی کو ٹیپ کا ذکر کیا تھا شاہے نہیں مجھے نہیں معلوم کورٹ سے ٹیپ کا ذکر کیا تھا میں تو آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں بات اب یہ ہے کہ آج کے بعد فورن آفیس کا یا انٹریلید ملسٹری کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسکائٹ کریں مسلیڈ کریں کہ جی کوئی دائش کی پرزنس نہیں ہے پاکستان میں کوئی کچھ نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں ڈی جی آئی بی اٹیز امرجنگ تھریٹ اور ہمیں اس کو ڈیل کرنا بارے گی یہ بھی تحرمیش حضاء صاحب لیکن یہ بھی تو چیز ہے نا کہ بہت ساری جماعتیں یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ اپنا نام تبدیل کر کے دائش کے نام پر وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور بہت ساری جماعتیں ابھی متحرک ہیں جن کے جانب سے دائش کے لیے ہمایت بھی حافظ ہے سروت اہم بات یہ ہے کہ عوام کا نیریٹیو تو چینج ہو جائے گا ان کے ذہن بدلے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ڈسین میکنگ کرتے ہیں ان کا ذہن بدلے کی ضوط ہے ان کا نیریٹیو بدلے کی ضوط ہے اگر وہ بینڈ گروپوں کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں تو جتنا مرضی عوام کا ذہن بدل لیں یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس لیے اگر ہمیں یکسو ہونا پڑے گا کہ ہم نے اپنے گھر کی اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اپنی خاطر کرنی ہے پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہوگی نیکس ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما شجیل میمن سے مطالق تو آج کل وہ بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہیں گزرشتہ روز میڈیا پر بھی دیکھا ان کے سورس بھی سامنے آ رہے تھے مختلف نیجی چینلز پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان آنا چاہتے ہیں مگر سب سے پہلی جو شرط ان کے جانب سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیراعلا سن صعید قائم علیہ جا کی جانب سے کھلی حمایت کی گئی ہے شجیل میمن کی کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا بالکل غلط ہے ان کا نام نکلنا چاہیے ای سی ایل میں وہ پاکستان کے شہری ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی پاکستان میں گزاریں تو فاروق صاحب آپ کے جانے بڑھیں گے شجیل میمن گزجتا کافی عرصے سے بڑی مشکل میں نظر آ رکھے ہیں پہلا مطالبہ جو سامنے آیا وہ یہی تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے جو کہ ہمیں نام امکن نظر آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا وہ جو مافیا ہے جو سندھ کو کنٹرول کرنا تھا اب اس کے ہیڈ کون ہے میں نام لیتا ہوں اچھی بات نہیں ہے باربرن کا نام لینا یہ مظفر ٹپیو صاحب منظور کا کا شجیل میمن صاحب جب وہ اپنا لوکل گورنمنٹ کی یا پتہ نہیں کس کے وزیر تھے تو جھاڑو مارتے تھے ہمیں بڑا پس کرتے تھے کراچی کی سرکوں پر جھاڑو کی صفائی کر رہے ہیں ہم نے کہا یاد کیا بات ہے کیسا وزیر ہے لیکن ایکچولی جھاڑو تو نہیں اور جگہ مارا دیکھیں ان کے یہ بھی خبری آئی تھی کہ دو عرب روپیہ ان کے گھر سے نکلا بھئی اگر یہ خبر صحیح ہے تو ان کو ہمارے رینجرز والوں کو چاہیئے تھا دکھاتے وہ تمام چیزیں لائف دکھاتے جب ریڈ ہوا تھا ایک تو یہ بات دوسرا دیکھیں بیسیکلی ان کے خلاف کیا کیسے تھے وہ پرونشل انفرمیشن جب یہ انفرمیشن مجھے تھے تو آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ میں بڑا گھپلا ہوتا ہے پیسے ان کے پاس اٹھارویں ترمیم کے بعد اینف سی وارڈ کے پاس پیسوں کے تو لہر بہر ہے نا ایسا پیسہ بیتر ندیوں کے طرح یہ پرونشل گورنمنٹ کے پاس وہاں پہ پانچ عرب روپیہ کا غربن میسیوز اف آتھارٹی انفرمیشن مستری کسیل گورنمنٹ کے خود لوگ آکے نیب کو بتا رہے ہیں تو نیب نے انکواری کی یہ ملکس وہ دبائی میں میٹنگ کے چکر میں زرداری صاحب کو ساتھ یہ ملکس فرار ہو گئے اب وہاں سے چلے گئے لنڈن بیسیل پی ہیں ان کے وارڈ میرے خالے جاری ہوئے ہیں یہ شاید پاکستان کو لانا چاہ رہے ہیں نیب والے تاکہ ان کو پکڑا جائے اب وہ لنڈن میں زیادی بات ہے وہ جو ساپک پیپلز پارٹی کے وہاں پر جو صفیر دو مرتبہ تھے واجید شہب ان کے بارے میں خبر آ رہی کہ وہ بھی اپنے اثروں کو استعمال کر رہے ہیں لنڈن میں ان کو بچانے کے لیے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ لنڈن اور دبائی جو ہے نا اب یہ بن گئے ہیں دو سنٹر جہاں پہ پاکستان کے چور ڈاکو لٹیرین سارے جا رہے ہیں پہلے تو ہم دبائی کی بات کرتا ہے اب لنڈن کی طرف رکھیں دیکھیں بات یہ ہے میری بات سنیئے سیاستدان تو چلو چور ہیں کرپٹ ہیں بددیانت ہیں بہت گناہ گار ہیں آپ اپنا گھر کو ٹھیک کیجئے آپ کسی انہرو کی حمیت نہ کیجئے جب کل کو جب آجے امریکی سینیٹر آئیں گے جب آپ کو برطانوی پارلیمنٹریونز کہیں گے تو آپ نہ مجرموں کو چھوڑیے گا سنگی شہزا صاحب بات کہیں گے دیکھیں اب آپ کو اویرنس تو دینا بے حد ضروری ہے دیکھیں یہ جو شرجیل میمن ہے ہم تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے لیکن جو اس کا پوائنٹ آف یو ہے وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف نیب نے ریفرنس بھیجے ہوئے ہیں ان کا نام ایسیل پہ نہیں ہے آپ کو شرجیل میمن کا نام آگیا دوسری بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں اس پر جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ اس نے اشتہار مہنگ کے ریٹس پہ دی ہے بھئی ایڈورٹائزنگ کے جنسی اشتہار دیتی ہے اخبار اور ٹی وی چینلز کو ملتے ہیں آپ اپنے خزانے کو پکڑ رہے ہیں باقی لوگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اشتہار دینے کا کیا طریقہ ہے انہیں کہا گیا کہ آپ نے ٹینڈر کیوں نہیں دیا اتنی بڑی کمپین کے کیا ڈی جی پی آر پنجاب کا ٹینڈر دیتا ہے بلوچستان کا دیتا ہے یہ جو اپنے انفرمیشن منیشن پرویز رشید صاحب جتنے اشتہار آرہے ہیں آپ سندھ کو تو فکس کر دیتے ہیں باقی صبحوں کے کریٹریہ کا آپ کو انتازہ کوئی لیا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ جو اختیارات کا تجاوز کیا جارہا تھا سندھ میں اس پر بات کرتے تھے جو بولے گا نہیں تنیشہ صاحب صاحب دیکھیں میری بات سنیں آمی کہ چھیک ہے ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر آسم کے اوپر بات آئی تو پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ انتقامی کاروائی کی جاری ہے جب اپنی بات آ رہی ہے تو انتقامی کاروائی ہے اگر متحدہ کے لوگ پکڑے جارے سے تب مکمل خانوش بھائی میں کہتا ہوں کہ ایوی ڈینسز جو ہیں یہ نیب نے جو خط لکھا تھا نیب نے وہ تو مہینوں پہلے لکھا تھا آپ نے اس کو جانے کیوں دیا آپ یہاں پہ ریجز بھی مجود تھی نو لیگ بھی مجود تھی لا انفورسنگ ایجنسی بھی مجود تھی کہ جب بندہ باہر چلے جاتا پھر ایسی اے پہ ڈالنا یہ تو نہائی تھی میں سمت تو احمقانہ اور یہ مذاق بنانے والی بات اپنی پہلی بات انہوں نے کہا کہ جی اس صرف ان کو پکڑ لے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ منسجر تھے اور بھائی ان کے جو انفرمیشن سیکریٹری ہیں اور لوگ انہوں نے آکے تمام چیزیں بتائی ہیں کہ جناب یہ گڑڑ ہوئی ہے ان کو بھی پکڑا گیا اب ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرا اب آپ دیکھیں ڈاکٹر آسن جو ہے کیا ہوا ہے ڈاکٹر آسن کے بارے میں یہ ترویر صاحب کہتے تھے یہ صاحب جھوٹ ہے یہ سب پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ پرپاگینڈ ہے ان کے خلاف پانچ بڑے جو ان کے جو جرم ہیں یا الزام ہیں جو بھی آپ کہیں نیب میں چیئرمنٹ کے پر ٹیبل کے پر ریسلز پڑا ہوا ہے اب اگلے ای بی اے میں وہ اس نے اپروف کر لینا تو ڈاکٹر آسن تھا آپ جیل میں ایسے ریفرنس ایم کی ایم کے خلاف بھی پڑے تھے اور کئی لوگوں کے خلاف پڑے تھے سارے لوگوں نے مرملا کے لکھ کر دیا آپ دوسری جماعتوں کے لیے مکمل خاموش تھے جب اپنے اوپر باری آئی تھی نیب کے جانب سے گریفت آپ کے اوپر آئے گے شرجیل میمن نے قانون توڑا تو اس پہ کاروئی ہونی چاہیے اسے سزا ملنے چاہیے میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا اس لیے نہیں ہے کہ شرجیل میمن نے قانون توڑا یہ سزا ہے کہ پیپرز پارٹی کے بازو مروڑ کے اس کو اپنے ایجنڈے کے اوپر لائے جائیں یہ بڑی تکلیف ہے بات ہے پاکستان میں کرپشن کے معاملات سیاسی طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کو جو صحیح رول آف لاغ اس کو نہیں کیا جاتا یہی تو پرابلم ہے آپ پرسنل لیول پر جا کے ٹارگٹ کریں اور سرسر انتقامی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے اب یہ اکنا یہی ہے کہ پیپرز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا پاکستان آتے ہیں اور کس طرح سے احتساب سامنے آئے گا ہمارا نیکس ٹوپک ہے اہت چیما سے مطالق تو یہ بڑے اہم بیوروکریٹ سمجھے جاتے ہیں اور ایک قانون پاس دیا گیا تھا معلومات تک رسائی کا اور جسٹیٹ رسائیڈ جمشید علی کے جانب سے معلومات کے رسائی کے قانون کے تحت اہت چیما سے مطالق کچھ معلومات طلب کی گئیں تھی جو کہ پروائیٹ نہیں کی گئیں جس کے بعد دیکھا گیا کہ محکمہ انرجی کے حقام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے بیس فروری کو تو تنویش عزیزہ سب آپ کے جانب آئیں گے اہت چیما سے مطالق بات کریں گے بڑے اہم بیوروکریٹ سمجھے جاتے ہیں جو معلومات مانگی جاتی ہیں وہ کیوں پروائیٹ نہیں کی جانتے ہیں یہ علمیہ ہے پاکستان کی سیاسی حکومتوں کا بھی اور پاکستان کے دوسرے اداروں کا بھی کہ یہ جو پاکستان کا مالک ہے جو عام شہری ہے جو ٹیکس دیتا ہے جس کے پیسوں سے ترہائیں ملتی ہیں ملکل اس کی یہ بات نہیں مانتے بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت یہ اپلائی کیا کہ یہ جو آہد چیما صاحب ہیں یہ ایک جونئر آفیسر ہیں آپ نے ان کو چیف ایگزیکٹیو لگایا ہے آپ بتائیے کہ چیف ایگزیکٹیو قائد اعظم تھرمل پاور جو ہیں ان کی کوالیفکیشن کیا ہے ان کو بھرتی کیسے کیا گیا اس کے اسامی کہاں اناؤنس کی گئی کس اخبار میں اشتہار چپا کتنی اپلیکیشنیں آئی تھی ان کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے ان کو مرات کتنی مل رہی ہے کیا ان کی کوالیفکیشن کمپیٹیبل ہے اسے سائنمنٹ کے جو کر رہے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا دوبارہ ان کو ریمائنڈ کیا گیا پھر جواب نہیں دیا گیا انہوں نے کہا جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی اگر آہد سیما باہر گئے ہیں تو جس مل نے بھرتی کیا فائل تو یہاں پڑی ہے اب بیس طریقہ کو ان کو طلب کیا گیا بات یہ ہے کہ شباز شریف کا یہ جو سٹائل کہ جونئر لوگوں کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا کہیں پھولوں والے کو ندیپور کے اوپر لگا دینا اور اس سے نکلتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اپنی مرضی کے کام قوائد کے خلاف کام جو ہے سینئر بریٹر یہ کب تک کھوٹارے گا قانون بنتے رہیں گے لیکن ایمپلیمنٹ کہیں نظر نہیں آئے گا سنویر صاحب ساری باتیں نہیں بتا رہے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ یہ چلیں سندھ گورنمنٹ باقی یہ سب میرٹ پر کام کریں گے یہ تو اب یہ بھولی جائے اب بھول جانا سای بات ہیں کہ آج چیمہ صاحب ہیں کون آج چیمہ صاحب بلو آئیڈ ہیں شریف فیملی کے جس طرح فواد حسن فواد صاحب اسلام آباد میں ہیں یہ ہیں لاہور میں نمبر ون نمبر ٹو یہ ڈی جی الی ای بھی ہیں آپ کو میں آج بتا رہا ہوں یہ الی ای میں جو پچھلے سال کتنے سالوں سے ہیں جو الی ای کے سکیمز ہیں کریکشن سکیمز جو ہم سنتے ہیں اور جو ٹیبل کے نیچے یہ دبائی جا رہے ہیں یہ ایونچولی تنوی صاحب کہتے نا کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن حکومتیں چینج ہوں گی اور لوگ آئیں گے یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے جو انہوں نے کی ہے الڈی ای کے ایک زمانے میں نیپ پنجاب میں مجھے یاد ہمارے وقت پہ الڈی ای کے پورے ایک کرپشن سن ہوتا ہوتا تھا جہاں پہ الڈی ای کے لوگوں کو جا کے ہم لوگ پکڑ دیتے تھے اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں بات یہ ہے کہ الڈی ای میں اید دی جی آپ کو معلوم ہے چند دو تین سال پہلے بڑی آگ لگی تھی الڈی ای کی یہاں پہ دفاتر میں کئی لوگ مارے بھی گئے اور وہ ریکارڈ جلا دی گیا بھئی اس کے بعد کیا ہوا کونسا ریکارڈ تھا انکوری میں کیا پتل ایک تھی بات دوسرا جو بڑا جو گربر ہے جو کہ لوگوں کو پتہ ہمیں بتانا چاہیے یہ کچھی عبادی کا جو سکیم ہے جو کہ سامنے آنی رہا دیکھیں یہ الڈی ای کے ایک بہت بڑا مافی ہے سارا کہ لاہور بھی خاص کر جتنی کچھی عبادیز ہیں ہزاروں کی تعداد انہوں نے بغیردہ نوٹفیکیشن ہے کہ ان کو مالکان حقوق دیے جائیں گے پروپائٹری رائٹس دیے جائیں گے لیکن ہوا کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں یہ گربر یہ کر رہے ہیں انہوں نے وہ نوٹفیکیشن غیب کر دی ہیں بتاتی نہیں لوگوں کو اور لوگ در بطر مارے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ سارے پکڑے جائیں گے سروجب حالات مختلف اس کو قانون حرکت میں آئے گا تنویش احزاز صاحب تو یقیناً سب ہی اس کی پکڑ میں آئیں گے کوئی دیر سے آئے گا کوئی جلدی آ جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بیس فروری کو جس طرح سے محکمہ انرجی کے حکام کو طلب کیا گیا ہے تو کون سی اہم پیش ہمارے لگے سامنے آئے گی تو ایک چھوٹسی بریک لیں گے جب واپس آئیں گے تو بڑی اہم اور دلچسپ گفتگو کریں گے تبدیلی اور انقلاب سے متعلق جن کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ایک بات پھر سے آپ کو پروگرام باقبر صبح میں خوش آمدیت کہیں گے بریک پر جانے سے قبل ہم نے کچھ بات کی تھی تبدیلی اور انقلاب سے متعلق مارل ٹاؤن کا ثانیہ پیش آیا اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک انقلاب مارل ٹاؤن سے اٹھا اور اسلام آباد دی چوک جا کر ختم ہو گیا وہی پر دھرنا دے دیا گیا ایک تبدیلی کی لہر اٹھی وہ بھی اسلام آباد کے جانب بڑی اور دی چوک میں جا کر ان کی جانب سے بھی دھرنا دیا گیا ٹیلیوین کو نقصان پہنچایا گیا اس کی امارت کو سامان کو نقصان پہنچایا گیا اور خاص طور پر پارلیمنٹ کے امارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا فاروق صاحب آپ کے جانب آئیں گے اب تو تبدیلی اور انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا دیکھیں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ قانون کو اپنا مذاق نہیں اولانا چاہیے اگر قانون واقعی سیریس ہے جو اتنے انٹی کرپشن کورٹ کے جو وارنٹ پہلے جاری ہوئے ہیں کوئی بیلیبل ہے کوئی نون بیلیبل ہے وغیرہ امران خان کے خلاف ڈاکٹر قادری کے خلاف ان کے اور جو ساتھی ہیں یہ دھرنے کے حوالے سے دوہزار چودہ میں یا پارلیمنٹ کے اوپر جو پیشکنی کی گئی پی ٹی وی کے اوپر جو حملہ ہوا اور پی ٹی وی کے حملے میں میں آپ کی بات کلیریفائی کر دوں جو اخبار میں گورنڈ نے ایڈ دیا تھا اور لوگوں کی تصویریں لگائیں تھیں مجھے آج بھی یاد ہے ان میں سے فورٹی ففٹی پرسنٹ لوگ تھے وہ پی ٹی وی کے لوگ تھے ان کی تصویریں آگئی تھے جس پہ گورنڈ کو بڑی شرمن کی ہوئی تھی بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے وارنٹ ہیں جتنے کیسے ہیں یہ تمام سیاسی نویت کے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے وہ جو پہلے پی ٹی اے کے تھے ان کے فانانشل معاملات میں جگڑا آگیا بات نے وہ پی اے ملنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ڈیفیکٹ کر گئے پی اے ملنڈ کی طرف چل گئے ان میں نام بھی تو ان کا بٹ تھا انہوں نے کہا بھائی بٹ برادی کیسے ہو سکتی اپنا پی ٹی اے کے ساتھ وہ ادھر چلے گئے اگر واقعی انہوں نے کیا تو بھائی ان کو رش کرو پکڑو نا یہ ایسی تاریخیں دینا یہ ایک قصوں کا مذاق والی بات ہے میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تنویش ایسا صاحب جس طرح سے فاروق صاحب نے بات کی ہے تو جو دھرنا دیا گیا ٹیلی ویئن کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا پارلمنٹ کی جانی پیش پدمی کی گئی جو ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا اس کے لیے کون سامنے آئے گا کون آواز اٹھائے گا یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تھانا سیکرٹیریٹ اسلام آباد میں جو مقدمہ درج کیا گیا جس کے اندر وہ سنگین الزامات لگائے گیا جو آپ نے بتائے ہیں کہ سرکاری ٹی وی پہ حملہ کیا گیا وزیراعظم ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا اگر وہ مقدمہ غلط تھے تو جنہوں نے درج کرائیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہے اگر وہ درست ہیں تو آپ پھر عمران خان یا تحلو قادری صاحب جو کوئی بھی ہوں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے رول آف لاغ کا تقاضہ ہے دیکھئے اگر اسٹیبلشمنٹ آج کی حکومت کے قریب ساتھ کھڑی ہے تو اچھے کاموں میں اس کو ساتھ دینا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کریمنلز ہیں اس اتحاد کی وجہ سے بچ جائیں یعنی کہ وہی آپ کی تعمیش ایک آدمی دور دراز کے گاؤں میں ایک آدمی دور دراز کے کسی گاؤں کی مسجد میں دروشری پڑھتا ہے تو ایسا چکتا ہے کہ آپ نے نوڈ سپیکر کی خلاف ورزی کی یہ تو صرف ازان تک محدود تھا یہاں پہ جو لگے الزامات آپ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے کیوں نہیں بلا رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ سیلیکٹیو جسٹس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے جو انفلنشل لوگ ہیں میں جی تو یہ بھی درد ہے کہ یہ جو تحر و قادری صاحب کہاں گے ان کے وعدے کہاں گے ان کو اب ملک کی بچانے کے لیے آج ملک کے حالات زیادہ سنگین ہیں یعنی پاکستان جو ان کو حمایت کرتے تھے جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے جو لوگ ان کے استعمال کر رہے تھے ان کو ذرا ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کیسے یہ معاملہ ہوا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ان کو قابل زمانت وارنٹ ہے ان کو عدالت میں جانا چاہیے ایکشن تو لینا چاہیے تنویر صاحب آپ فاروق صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ صرف پریشر ملانے کے لیے دباؤ ملانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے یہ سب وہی ہے میرا یہ نکتہ نظر یہ ہے کہ کبھی یہ سیاسی دباؤ کا بہانہ استعمال کر کے بچ جاتے ہیں کبھی یہ دیکھئے مسئلہ حکومت کا ہے مجھے امران خان سے کوئی گلہ نہیں ہے تحرون خان سے کوئی گلہ نہیں ہے یہ حکومت جتنی سختی کے ساتھ کہتی رہی ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا ٹی وی پہ حملہ کیا گیا یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں ایک بندہ سڑک پہ اشارہ توڑتا ہے آپ اس کی گاڑی بھی بند کر دیتے ہیں اس کی بھی سزا دیتے ہیں تنویر صاحب کھل کے بات نہیں کریں مجھے موقع دیں مجھے آپ یہ بتائیں وہ جو دھرنوں میں جو سو بندوں کو زخمی کیے گیا تھا جو پولیس کی فائرنگ رینجز والوں نے جو بھی وہاں پہ جب لڑائی ہوئی تھی اور تین سے چار لوگ جو وہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی تھی فائرنگ کے وجہ سے ان کے بارے میں جو ایف آئی آرمز ہیں یہ حکومتی لوگوں کی وہ بھی درشنگردی والی جو بھی ایف آئی آرمز ہیں ان ایف آئی آرمز کا کیا بنا مجھے آپ یہ بتائیں مر سنے جی پارلیمنٹ نے کہا تھا وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ایک مقصود مقام سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے خلاف میں سے تو آپ نے یہ پارلیمنٹ کو ہر کتنے آئے گا میں تو بات کرو جن کے خلاف پرچے وہاں پہ کٹے تھے جن لوگوں کو مارا گیا وہ کیا ہوا دوسری بات مارڈل ٹاؤن چودہ بندوں کو آپ نے دن دھیاڑے جو ہم مار دیا ان کی جو ایف آئی آر نے ان کیسے کیا بنا پہلی بات یہ نہیں کہ اگر پارلیمنٹ پہ حملے بند کروانے ہیں تو جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ صرف ایکٹر تھے ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان سے بھی باز بس ہونی چاہیے اور جو ایکٹر مارڈل ٹاؤن کی پیچھے تھے ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہونے چاہیے وہ بھی اف آئی آر ہے آپ کی وجہ سے بچ رہا ہے وہ بھی جب یہ قانون توڑا گیا تھا قانون کو تو اسی وقت حرقت میں آنا چاہیے تھا اکتے مہینے گزرنے کے بعد دیکھا گیا کہ انصداد دہشتگردی کی عدارت نے وارن گرفتاری جاری کر دیئے بات تو وہی ہے جو لوگ اپنی جانے گوا چکے تھے اس دھرنے میں مارڈل ٹاؤن کا جستانہہ پیش آیا تھا وہاں پر جن لوگوں کا قتل عام ہم نے دیکھا تھا ان لوگوں کا کوئی پرسانہہ نہیں لوہقین آج بھی سراپہ احتجاج ہیں مگر حکومت کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے ہمارا نیکس ٹوپک ہے امریکی بجٹ سے مطالق امریکی بجٹ میں پاکستان کا حصہ مختص کیا گیا ہے جو کہ 86 کروڑ ڈالر بیان کیا جا رہا ہے جس میں پوجی ساز و سمان کے لیے 26 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اب یہ بجٹ پاکستان کی معیشت کو ہمارے جتنی بھی معاملات ہیں ان کو قصت تک آگے لے کر جا سکتا ہے ابھی یہ دیکھنا باقی ہوگا تنویر صاحب آپ کے جانب آئیں گے امریکی بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا حصہ مختص کیا گیا ہے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر جو ہمیشہ امریکی کے جانب سے ایک ہدایت جاری کر دی جاتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کرنے کی طرف بھی ایک خاصہ ضرور دیا جاتا ہے وہ جو ان کے خارجہ کا جو محکمہ ہے محکمہ خارجہ کے ترجمان یہاں بھی وہ نہیں بھولے اور انہوں نے اسے انانوسمنٹ کے ساتھ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ان کے سیدہ تعلقات ان کو بہتر ہونا چاہیے مل کے دہشت گردی اخلاف کام کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ چار ٹریلین ڈالر کا بجٹ آ رہا ہے امریکہ کا دو ہزار سترہ کے لیے اور کانگریس کو یہ منظوری کے لیے بھیج دیا گیا اس میں کافی رکافٹیں ہیں وہاں ابھی پتہ نہیں کیا بتتا ہے اس میں پاکستان کے لیے ایٹ پوائنٹ چھاسی کروڑ ڈالر رکھے گئے ہیں اس میں سے ساڑھے چھبیس کروڑ ڈالر فوجی سازو سمان کے لیے ہوگئے تین کاموں کے لیے یہ دیئے گئے ہیں ایک تو یہ کہ جوہری اساسے مضبوط بنانے کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کام کریں دیشت گردی کے خلاف کام کریں اور پاک بھارت تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں ہم فاروق صاحب اکثر کہتے ہیں کشکول توڑنا چاہیے قومی غیرت کا تقاضہ ہے ہاتھ نہیں پھلانا چاہیے امریکہ سے مدد نہیں لینی چاہیے امریکی بڑے خراب ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں سر بسم اللہ کیجئے ساڑھے چھبیس کروڑ روپیہ فوجی سازو سمان کے لیے آ رہا ہے امریکہ کو کہیے کہ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیا رویہ ہے کہ آپ نے پیسے بھی لینے ہے آپ نے گالیاں بھی دینی ہے اپوزیشن اس لیے طرح پر اعتجاج بات بات یہ ہے اپنے گھر کو اگر باہر سے پیسہ لیں گے تو ان کی شرائط بھی ماننی پڑے ان کے ٹیکس منی ہے وہ ایک ایک پیسے کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں اور خاص مقاصل کے لیے دیتے ہیں آپ کہیں جرورت کے ساتھ کہ یہ جو پیسے رکھے ہیں ہم یہ بلکل نہیں لیں گے اگر پیسے لیں گے تو پھر افغانستان میں رویہ بدلنا پڑے گا بھارت کے ساتھ پالیسی بدلنی پڑے گی امریکہ کی جانب سے جو راکم بجٹ کی صورت میں آپ کو دی جاتی ہے تو وہ دباؤ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے بہت سارے موقعوں پر بھارت کو پریفرنس دیتے ہوئے پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں وہ تو بات صحیح ہے بھارت کے ساتھ امریکہ کا ایک سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے وہ کشمیر کے معاملے میں اور معاملات میں درشتگردی کے معاملات میں ان کا جھکاؤ جو ہے بھارت کی طرف سے وہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن جو تنویر صاحب نے سوال کیا ہے تنویر صاحب یہ جو ایٹ سکسٹی ملین ڈالر آ رہے ہیں جو اگلے بجٹ میں وہ دیں گے اپنا ہر سال یہ دیتے ہیں اپنے الائز کو یا سو کارڈ الائز کو یہ دیتے ہیں اپنا دیفنس کی اسسسٹنس ہے پرائیم میسٹر آب پاکستان اسحاق دار صاحب وہ پھر اعلان کریں کہ ہمیں اپنا سانی چاہیے تھانکیو بھائی مارک آپ بھی اعلان کریں کہ ساڑھے چھبیس کروڑ ڈالر کا فوجی سازو سمان نہیں چاہیے نہیں آپ فوجی سازو سمان ستنویر شرح صاحب میں نے دیتے ہیں چینہ کی طرف چلے جائیں گے آپ اسی کا کشکول توڑ دیں میری بات ہونے میری بات ہونے یہ فیصلے ہوتے ہیں ٹاپ سویلین لیڈرشپ کی لیول پر پوریٹیکل لیڈرشپ میری بات ہونے لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو کہتی جد سے بھی پیسے آرہے آنے دو بھائی تو پھر کشکول توڑنے کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں فارق صاحب تو حضرت تیرہ کی الیکشن میں ہم نے دیکھا خوریان کہا گئے آپ کو آپ کی بات سہی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ سپٹیمبر میں جو آئی ایم ایف کا پیکج ختم ہو رہا انہوں نے پھر بہانہ نکال کے کہ جی اب کیونکہ ہم نے جو اتنے لون لیے ہیں بائیس پچھے آرہ ڈالر جی وہ بھی ان کے انٹرسٹ ہم نے واپس کرنا ہے فرسپل رماؤنٹ بھی دینا تو ہمیں اور کرنے چاہیے تو یہ تو اس میں آپ کو ڈیب ہوتے جائیں گے لیکن پوائنٹ یہ ہے جو آپ ملٹری سرچنٹ کی بات کریں ایکچول رانہ جو پڑا ہوا ہے اور مسئلہ حل ہو گیا تب پہلے رہا کافید میں حالہ ٹینس تھے جو کوالیشن سپورٹ فنڈ ہے کوالیشن سپورٹ فنڈ جو ہمارے ایکچول ایکسپنڈیچر ہوئے اس وارن ٹیرن میں امریکہ کا ساتھ دینے پہ جو کہ ہماری بڑی غلطی تھی جو ہم نے جل موشہروں کے وقت سارے اس معاملات پہ جنگ میں ہم علج گئے یہ غلطی بھی کسی سیویلین لیڈر میں نہیں کی میں مانتا ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نواز شریف ہوتا تو بیتر فیصلے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں اگر نواز شریف صاحب ہوتے یا پارلیمنٹ ہوتی تو شاید جل موشہر میں جیسا فیصلہ نہ ہوتا میں ایگری ویڈیو اوڈ دیر میں تھروٹ کہتا رہا ہوں لیکن کوالیشن سپورٹ فنڈ اب فائنلی دو آزار چودہ میں ختم ہوا انہیں نے دو آزار پندہ تک ایکشنڈ کیا اب جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں اب سلی تنوی صاحب ہم نے کہا ہے کہ جراب ہمارا یہ 337 ملین ڈالر جو آپ نے روکا ہوا پیسہ ایک ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے اکھنا جات ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے کوالیشن سپورٹ فنڈ کو دسمبر 2016 تک انہیں ایکسٹینڈ کر دیا میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہمارے پیسے ہیں جو ہماری ان کی طرف بنتے ہیں ہمارا حق ہے یہ کہ جو ہماری وارنٹ ٹیرر میں جو ابھی آگے بھی جو خرچیں آئیں گے ان کا کام ہے ہمیں ڈسپرس کرنا یہ پیسہ ہمارا ہے یہ میں آپ کے بات شیئر کرنا چاہوں ہمیں عالمی برادری کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے ہمیں ایکسپورٹس بہتر کرنی چاہیے ہمیں پاکستان کی پروڈکس کو پاکستان کے لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے وہ فورن کرنسی اور فورن ریمیٹنسز وہاں سے بھیجیں لیکن ہم کوئی کرائی کے قاتل نہیں ہیں کہ کسی کی جنگ لڑتے پیرے ہمیں اپنے وطن کی دفعہ اپنی خاطر کرنا ہے اور دیکھنا یہ یہ جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں کشکول توڑنے سے متعلق ہم نے دیکھا دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں بھی وفاقی حکومت جو اس وقت اقتدار پر موجود ہے اس کے جانب سے کہا گیا کہ کشکول توڑ دیا جائے گا اور لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر بار یہ چیز بڑھتی رہی اور ہمارے ہاتھ بھی آگے کے جانب بڑھتے رہے لیکن ہر سہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ کب تک ہم انحصار کریں گے دوسروں پر ہمیں یہ کشکول تڑ کر خود سے آگے بڑھنا ہوگا اپنی معیشت کو خود سے ایک جگہ پر لے کے جانا ہوگا سٹین کرنا ہوگا ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے شو آف ہینڈ یہ قانون بنایا گیا سرکاری بلدیاتی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نمائندگان کو منتقب کرنے کے لیے بنایا گیا لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ قانون بنایا جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی سوچ بچار کے بعد یہ قانون بنایا گیا اور پھر سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ قانون خود ہی گورنمنٹ کی جانب سے توڑ دیا جاتے ہیں فاروق صاحب آپ کے جانب آئیں گے قانون بنایا گیا سنگ گورنمنٹ کے جانب سے شو آف ہینڈ کا لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑا مناسب نہیں تھا یہ قانون اسے جو ہے وہ کالظم قرار دے دیا گیا اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور پھر یہ بات سامنے آئے کہ خفیہ طور پر جس طرح سے امیدوار بالٹ باکس میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا سنگ گورنمنٹ کے کوئی بھی مناسب بات ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ سنگ گورنمنٹ سے کیا امید کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مناسب قانون آئے گا یا ان کی طرح سے کوئی اچھا کوئی گورنرز کا سٹیپ آئے گا یا کوئی اچھے کراچی کے یا سنگ کے عوام کے لیے کوئی بہتری کی بات کریں گے نہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیموکرائٹک وکٹری ہے یہ جو اپلیشن پارٹیز ہیں خاص کر ایم کیو ایم پی ایم ایل این جماعت اسلامی جو سنگ ہائی کورٹ میں گئے کہ جناب یہ شو آف ہینڈس نہیں ہونا چاہیے چیئرمن وائس چیئرمن جو لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ الیکٹ ہوں گے یہ ہونا چاہیے سیکرٹ بیلٹ کے لیے دیکھیں سیکرٹ بیلٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اب آپ اپنے کانشن اپنے ضمیر کے مطابق آپ جا کے آپ ووٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ ڈرنی ہوتا کہ جناب میں نے اگر شو آف ہینڈ کر دی تو پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو آپ کے وہ جو پارٹی کے لیڈیشپ سے آپ کا جو خوف ہوتا ہے جو ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اس ان فیڈر لیول پہ بھی میرا خالب پارلیمنٹ میں یہ کانون آنا چاہیے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے یہ جو پارلیمنٹری یہ پولٹیکل پارٹی کے ہیڈز کی جو پاور بن گئی تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں it is good for کراچی کراچی میں کیا بن گیا کراچی is known as a heap of garbage heap of filth کراچی is a city overflowing swive ridge overflowing gutter سڑکیں چوٹی ہوئی ہیں بیڑا گرت ہو گیا کراچی کا ٹھیک ہے نا جی تو میں کہتا ہوں کہ mqo is right کہ ان کے دور میں یا ان سے پہلے جماعت اسلامی کی جمعیت تھے کراچی میں صفائی تھی حالات بہتر تھے ٹھیک تھے گورنرس کے حالات تھے نظر آتر تھا کہ یہاں پہ civic فاروق صاحب یہ بھی تو دیکھیں لیکن فاروق صاحب ہم نے دیکھا کہ ان دنوں کراچی کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے اسی صفائی کو لے کر ہی محول ٹیکنکی آنا سکتا لوگ کس حد تک تحفظ میں ہیں اس کو بھی مددین کرنا چاہیے خفیہ بیلٹ کے ذریعے آدمی اپنے ضمیر کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے بوٹ کا استعمال کر سکتا ہے لیکن انہوں نے جس طرح قانون سازی کی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اعتماد میں نہیں لیا پراپر ڈپریڈنگ کرائی جلد بازی کے اندر اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بلڈوز کر کے یہ قانون منزل کا ہے میں سمجھتا ہوں عدالت نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے عدالت کو دوسرے ایشوز کی طرف بھی آنا چاہیے دیکھئے این ایف سی سے پیسے دے دیئے سوپوں کو اب ہمیں پروینشل کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے سوپے ڈوینل فنانس کمیشن کیوں نہیں ہے راجنپور میں لیا میں اچھا سنوی شہزہ صاحب کوئی حمایت کر ہی نہیں سکتا وہی بات میں ڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح قانون سازی کی گئی یہ بہت نامنا ہے ہماری اسمبلیوں کو غور کرنا چاہیے صرف سندھ اسمبلی نہیں پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ہم جناب وردی کے اندر ایک بندے کو جو ہے پاکستان کا صدر بنانے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ قانون سازی جب مریت داروں کی ہے آپ بلدیاتی قانون کہتے ہیں کہ مکمل ذہن کھلے ذہن کے ساتھ ایمپورٹر جیلیک جو میں کہہ دوں سندھ اسمبلی کیا بات کریں میں سا سمتا ہوں ان کو اپنی پرفارمنس پر نظر رکھنی چاہیے بلکل آپ نے بھی کوئی وجہ فرمایا فارغ صاحب کے سندھ اسمبلی کے جانب سے ہمیشہ دیکھا گیا کہ مختلف قسم کے قوانین مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی رہی لیکن ہر بار یہ چیز ہی بات اور یہی سوچ منظر عام پر آتی رہی کہ بینہ سوچ بچار کے ہی کچھ فیصلے کر لیے جاتے ہیں جن کو خود ہی برباد میں غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے کچھ آگے بڑھتے ہیں ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے نہایت افسوس کے ساتھ یہ خبر شامل کریں گے گزرشتہ روز جو افسوسنا خبر سامنے آئی کہ عدب کا ایک اور باب بند ہو گیا فاطمہ سوریہ بچیا بہت محترم ہے ہم سب کے لیے وہ انتقال کر گئیں اور اس دنیا سے وہ کوچ کر گئیں دنویر شہزا سب آپ کے جانے بائیں گے فاطمہ سوریہ بچیا ہمارے لیے بہت محترم بہت بڑا نام لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ عدب کا ایک رنگین اور خوبصورت باب بند ہو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا سچی بات یہ ہے کہ ایک پورا اہد جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا اور یہ پچھلے آٹھ نو مہینے تو اتنے دکھوالے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ حسین انتظار حسین جمیلو دینالی کمال امدریزوی یہ جو ندہ فازلی اسلام حضر سارے بڑے نام ہم سے جدا ہوئے ایک پوری جنریشن جس نے کنٹیبیوٹ کیا تھا آرٹ کے کلچر کے عدب کے میدان میں وہ سارے لوگ ہم سے بچھڑے یہ بہت بڑا نام تھا فاطمہ سوریہ بجیا کی عمر پچاسی سال تھی کراچی میں رہتی تھی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی ڈراما نگار تھی عدیبہ تھی ان کو حلال انتیاز ملا ان کو تمغہ حسن کارکردگی ملا ان کو سندھ گورنمنٹ نے ایڈوکیشن کا مشیر بنایا انہوں نے آگہی ڈراما روسہ ڈراما اگر خیمات میں بات کی جائے تو دنگیش حضار صاحب شاید ہمارے پاس الفاظ اس سطح تک نہیں ہے آپ دیکھئے جو گھروں کے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے معاشرتی مسائل کو اپنے ڈراموں جو زبان استعمال کرتے تھے وہ اتنی خوبصورت لینگویجز کی دیکھیں جی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے بجیہ کی زندگی پر ایک تو پہلی بات میں یہ کم کہ پوری فیملی بہت الیسٹریس فیملی ہے دیکھیں نا ان کے بھائی ہیں انور مخصول صاحب کیا بات ہے اور پھر مجھے معلوم نہیں تھا فرنکلی سپیکنگ مجھے تو یہاں پتہ لگا کہ آپ نے بھی بتایا کنفرم کیا کہ زبیدہ آپا جو ان کو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں یہ بڑے مخصوص وہ جو کوکنگ میں ان کے ایک اپنا یونیک انداز ہے کہ وہ بھی ان کی بہن ہے اور انور مخصول صاحب کی بھی سسٹر ہے تو بڑی الیسٹریس فیملی ہے اس میں لیکن مجھے جو چیز یاد ہے سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں جو ان کے وہ مشہور ڈرامے تھے جس کے نام یہ بھی سکرین پر چل رہا ہے وہ شما اروسہ افشان بلکل بہت سکر صورت تو اس وقت کی جو گریڈ جو ہماری ٹی وی ایکٹرسز ہوتی تھی ان کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کئی پتہ نہیں بیمار بھی ہوگی ہیں نظر بھی نہیں آتی ہیں کئی ان کی ڈیتھ بھی ہوگی ہیں لیکن یہ وہ دور تھا گولڈن پیریڈ پاکستان ٹیلویزن کا جب یہ ایک میں سمجھتا ہوں یونیک اور بلکہ موسٹ میمریبل ہمیشہ لوگ جو میں تو کہتا ہوں ان ڈرامو کو دوارہ دکھانا چاہیے بلکل فاروق صاحب آپ نے بلکل صحیح فرمایا اگر ہم بجیا کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے عدب میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا نہائیت رنگیل خوبصورت نفیس لکھنے والی یہ خاتون فاطمہ سوریہ بچ گیا دنیا پانی سے گزشتہ روز گوچ کر گئیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجسیہ کار بنگیجی ریڈارٹ فاروق خمیص صاحب ان کے ساتھ تشریف فرماتے سینئر صاحب کی تنویش احساس آپ دونوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضروں گے لیکن ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بک پہ اور ٹیوٹر پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دیجئے انشاءاللہ کل پھر حاضروں گے اپنا بہت سا خیال لکھئے خدا حافظ